بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز رائن کیچن میں آپ کو خشام بھی کہتے ہیں آج ہم آپ کے ساتھ لڈو اور یا لسی کی پنی بھی اس کو کہتے ہیں بنانے کی ریسپی شیئر کریں گے یہ بہت ہی مزدار ہے اور بہت ہی زبردست ہے اس کے بہت فائدے ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا جو ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پیس کر دیں تاکہ لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جائیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بہت ہی زبردست ہے اور سردیوں کا یہ خاص تحفہ ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنے فرینڈ فیملی میمبر کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا ہلسی کی پنی بنانے کے لیے اگریڈن نوٹ کر لیں اس کو ہلسی کے لڈو بھی کہتے ہیں اور ہلسی کی پنیاں بھی کہتے ہیں اس کے لیے آدھا کلو ہلسی لی ہے ہلسی کو آپ نے بلکل ساف کر لینا گھڑ جو ہے وہ 875 گرام ہے گھڑ بھی ساف ہونا چاہیے گندم ایک کلو اس میں گندم کا آٹا نہیں استعمال کرنا سابر گندم آپ نے استعمال کرنی مونگ پھلی پسٹا کاجو بادام سرسوں کا تیل آدھا کلو سے پندرہ گرام کم لینا ہے آپ نے یہ اس کے انگریڈینٹ ہیں جتنا وزن آپ کو بتایا ہے اسی وزن کے ساپ سے بنائے انشاءاللہ بہت زبرزست بنتی ہیں سب سے تلیر آپ نے کڑھائی میں ریت ڈارگ اس کو گرم کر لینا ہے اس میں آپ گندم کو ہم بون لیں گے اس کو جلدی ساپ میں چمچ لاتے رہنا ہے تاکہ یہ گندم جل نہ جائے اس کو جلانا نہیں ہے اس کو گوننا ہے باکہ پیس سے اس کو چمچ لائیں اور چھاننے کے مدل سے اس کو چھان لیں اور یہ کام جلدی جلدی میں کرنا ہے ایک کلو گندم تھی اس کو بون لی ہے بوننے کے بعد آپ نے اس کو چھان لینا ہے ایسے اس کو چھان لیں اس کے بعد کپڑے میں ڈال کی اس کو ایسے مسر لینا ہے اور اس کے بعد پھر بری ایک چھان لی سے اس کو چھان لیں تاکہ اس میں ریت نہ رہجے پلکل گئیں اب اس کے اوپر الچی ڈال دینی ہے اور اس کو چکی میں پیسنے کے لیے بیج دینا ہے اپنے اتنے پر آپ گوڑ جو ہے اس میں تین پاؤ پانی ڈال کے اس کو پکلا لیں اور اس کو کپڑے سے چھان لیں اس کے بعد اس کی چاشنی تیار کرنی ہے تو اگر آپ پنی جو ہے نرم رکھنا چاہ رہے ہیں تو چاشنی جس طرح ہم نے بنائی ہے کیونکہ ہم لوگ نرمی اس کو استعمال کرتے ہیں تو اسی صاحب سے اب اتار لیجئے گا اگر آپ پنی تھوڑا ہارڈ بنانا چاہ رہے ہیں سخت بنانا چاہ رہے ہیں تو چاشنی جو آپ نے چڑھا لینا ہے اسے ہمارے گھر میں یہ زیادہ ہارڈ کھائی نہیں جاتی یہ سارا کام آپ نے جتنی دیر میں علسی اور گندم پسوانے کے لیے جو بیجی ہوئی ہے اتنی دیر میں یہ والا کام کر لینا ہے موپری پستہ بادام کاجو اس کو بھی باریک ٹکڑوں میں کٹ لی ہے یہ دیکھیں یہ چاشنی جار ہوگی ہے اب کڑاہی کے اندر تیل سرسوں کا تیل جو لی ہے ہم نے آدھا کلو سے پندرہ گرام کم لی ہے اس کو ایک روٹی کے ٹکڑے سے آپ نے کڑھا لینا ہے اچھا نہیں ہونا چاہیے کچھ لوگ اس میں دیسی ہی ڈالتے ہیں تو یہ جو سرسوں کے آئل کے ساتھ بنائی جاتی ہے یہ اس کی اوریجنل ریسپی ہے یہ دیکھیں یہ چکی سے اس کو پسوا کے لیے ہیں تو اس کے بعد بھی آپ نے ایک دفعہ دوبارہ اس کو چھاننا ہے تاکہ اس میں بوٹے گرزرے رہ گئے ہیں تو وہ اس میں نکل جائیں ساری الچی وہ اس طرح چھان لینا ہے بھریق چھانی کے ساتھ اس سے ہم گھروں میں ہم آٹا چھانتے ہیں اسی سے چھان لینا ہے آپ نے جب چکی سے پسوانے کے لیے بیجیں تو یہ خیال رکھنا ہے کہ چکی پہ اور کوئی چیز نہ پی سی ہو یہ دیکھیں اب یہ ہم نے اس کو لڑا کر لیا اب اس میں آئل ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو ہم نے چاشنی بنائی ہوئی تھی وہ بھی اس میں ڈال دیں گے ساری چیزیں گرم گرمی ہیں یہ بڑے برطن کے اندر آپ اس کو مکس کر لینا ہے یہ آپ لوگ ضرور بنائیں سردیوں میں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے ہلسی کے بہت فائدے ہیں آپ لوگ اسے نیک سے سرچ کر کے بھی لیکھ سکتے ہیں سردیوں میں آپ اس کو بچوں بڑوں اور ہر عمر کے افراد کی خورا کا حصہ لازم بنائیں یہ دیکھیں یہ سارا اس کو مکس کر لی ہے اب اس کے اندر موپھلی کاجو بادام اور پستے جو ہیں وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس کو اب آری کرتے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اس طرح اس کا ٹیسٹ اچھا تھا جیسے آپ پینی کھائیں گے تو ایک بڑا ٹکڑا جب وہ موہ میں آئے گا تو زیادہ اس کا ٹیسٹ فیل ہوگا اس کے وقت اس کی پینیاں بنا کے ایسے رکھ لیں اور ناشتے میں اس کو استعمال کریں ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فرینڈ فیملی میمبر کے ساتھ اس کو شیئر بھی کرنا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی عطا فرمائے دعا میں یاد رکھیے گا جزاک اللہ